نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دعا میں جب رمضان المبارک آ جایا کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی مختلف روایات میں اس کا ذکر ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کانا اذا دخل رمضان شد نیزرہو ثم لم یعت فراشہو حتی ینسلخہ کہ جب رمضان آ جایا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جایا کرتا گویا کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آرام کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے عبادات پر توجہ دیا کرتے تھے اور ایک اور روایت میں رمضان کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور رویہ یوں بیان کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کہ جب رمضان داخل ہوا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ مبارک متغیر ہو جائے کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعاؤں میں آہزاری اور آجزی میں اضافہ ہو جائے کرتا تھا تو تین قسم کی خصوصیات اس روایت میں منقول ہیں پہلے خصوصیت یہ کہ رمضان داخل ہوتے وقت یا رمضان کی آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا محدثین فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی تفکرات ہوتے تھے کہ اس مہینے کی جو عظمت ہے اور اس میں جو اللہ کی عبدیت کرنی ہے اللہ کی جو بندگی کرنی ہے تو اس بندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند اتنے رہا کرتے تھے کہ آپ کی فکر مندی کے اثرات آپ کے چہرے انور پر یوں ظاہر ہوتے تھے کہ چہرے انور کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا نمازیں بڑھ جاتی تھی چنانچہ فرائض کے علاوہ نوافل نوافل کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک اضافی نماز پڑھتے تھے جس کو بعد میں تراویح کا نام دیا گیا اسی طریقے سے دعا میں احوزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوزاری اور اللہ جل جلالو کہ ہاں عاجزی ویسی ہی معروف ہے لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں احوزاری میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے تو پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان کی آمد کے وقت انسان میں فکر مندی ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر انسان اپنی نمازوں میں اضافہ کرے اور تیسے نمبر پر ہمیں اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ دعا میں احوزاری میں شدت لانی چاہیے یوں بھی ہمیں دعا میں احوزاری کرنے کا حکم ہے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل و صورت ہی بنا لو یا تو دعا میں رویا کرو احوزاری کرو لیکن اگر کسی کا دل سخت ہے اسے آسانی سے رونا نہیں آتا کیفیت کا تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا یہ تو کیفیات ہوتی ہیں کسی پر آ جاتی ہیں کسی پر ذرہ دیر سے آتی ہیں تو یہ کوئی کمال کے بات نہیں ہوتی لیکن بہرحال اگر کسی کو رونا آتا ہے تو اچھی بات اگر رونا نہیں آتا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ پھر رونے کی شکل ہی بنا لو اللہ جل جلالہو کہ ہاں ہماری یہ رونے کی شکل بھی مقبول ہے تو رمضان المبارک میں ان تین معاملات کی کسرت کرنی چاہیے